دوستوں گر آپ بھی ایش ایس وی جیس والا اور رویچ شرمہ کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں ممبئی اور راجستان کے میچ میں ویسے تو کیمرمن کافی بزی رہے لیکن میچ کے درمیان جب ایش ایس وی جیس والا اور جوز بٹلر لمبے لمبے چھکے لگا رہے تھے اس وقت ایک ایسی لڑکی کو جشن بناتے ہوئے دیکھا گیا جس نے اپنی خوبصورتی سے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل جیت لیا تو آخر کون ہے وہ میسٹری گرل کیسے یش ایس وی جیس وال کے چھکے پر لگائے اس لڑکی نے جم کر ٹھومکے کیسے انہوں کے انداز میں جشن بنا کر اس لڑکی نے جیتا ہر کسی کا دل کیوں اس لڑکی کی انداز پر ایشان کشن بھی ہوئے حیران کہا کی رہنے والی ہے یہ خوبصورت میسٹری گرل یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یش ایس وی جیس وال اور روہج شیرما میں کون سب سے خطرناک کھلاری ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیپور کے سوائی مانسک اسٹیڈیم میں زبردست مقابلہ ممبئی انڈینز اور راجستان رویلز کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں ممبئی انڈینز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں نووگٹ کھو کر راجستان کے سامنے ایک سو انہاسی رنوں کا لکشہ دیا تھا پہلی پاری ختم ہونے کے درمیان اسٹیڈیم میں موجود تے کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو راجستان رویلز کی بہت بڑی فین نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ اس چھوٹے لکشے کو دیکھ کر کافی خوش تھی وہ کانفیڈنس میں نظر آ رہی تھی کیا مقابلہ راجستان بڑی آسانی سے جیت جائے گی جہاں کچھ ویسا ہی دیکھنے کو بھی ملا جب راجستان کے بلے باز میدان پر اس لکشے کا پیچھا کرنے اترے تب تو یہ لڑکی خوشی سے جھوم رہی تھی جیسے ہی جیس وال اور جوس بٹلر نے توفانی انداز میں اپنی ٹیم کو شروعات دی تب تو مانو یہ خوبصورت لڑکی جیس وال کے چھکوں پر اپنا پیار لٹا بیٹھی کیونکہ بٹلر اور جیس وال کے چھکے پر یہ لڑکی بیچ سٹیڈیم میں خوب ڈانس کر رہی تھی اپنے اترنگی انداز اور خوبصورت اداوں سے ہر کسی کو اس لڑکی نے اپنا بنا لیا تھا ہر کوئی اس لڑکی کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا جب کیمروین بھی لڑکی پر فوکس کیا تب تو یہ لڑکی سوشل میڈیا کے گلیاروں میں چرچہ کا وشے بن گئی اور ہر کوئی اس لڑکی کا پتہ پوچھنے لگا لیکن یہ لڑکی میدان میں اپنے انداز سے ہر کسی کو اپنا بنا لیا تھا جیسے جیسے جیس وال چوکے چھکے لگا رہے تھے مانو یہ لڑکی اپنا پورا پیار جیس وال کے اوپر لٹا بیٹھے گی جیس وال کے چھکے پر یہ لڑکی زبردست انداز میں جھومنے لگی تھی اور ٹھومکے لگا رہی تھی گالوں پر راجستان کا جھنڈا بنوا کر اور ہاتھ میں فلیگ لے کر یہ لڑکی ٹیم کی خوب سپورٹ میں تھی لیکن جب بٹلر کا وکیٹ گرا تب مانو اس لڑکی کا دل ٹوٹ گیا اس ٹیڈیم میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی لیکن جیسے ہی جیس وال اپنے بلے سے توفان مچانا شروع کیے تب ایک بار پھر یہ لڑکی خوشی سے جھوم اٹھی ہاں تو یہ جیس وال کی بہت بڑی فین نظر آ رہی تھی اس ٹیڈیم میں موجود ایشان کشن بھی اس لڑکی کو دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہو چکے تھے مگر یہ لڑکی سچ میں راجستان کی بہت بڑی دیوانی لگ رہی تھی جیسے جیسے راجستان جیت کی طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس لڑکی کے چہرے پر مسکان بڑھتی جا رہی تھی اس خوبصورت مسٹریگل نے اپنی اداوں سے بولی وڈ کی بڑی بڑی ابھی نیتری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا ان کی خوبصورتی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا جب راجستان یہ مقابلہ بڑی آسانی سے نو وکٹ سے اپنے نام کر گئی تب تو یہ لڑکی خوشی سے پاگل ہو گئی جیسوال کے نام کے نعرے لگانے لگی ان کے شدک پر جھوم اٹھی اس لڑکی کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ جیسوال کی گل فرنڈ ہے کیونکہ یہ میدان میں خوب سپورٹ ان کا کر رہی تھی لیکن ابھی اس وشہ پر کوئی کھلاسہ نہیں ہوا ہے کہ آخر یہ لڑکی جیسوال کی گل فرنڈ ہے یا پھر کوئی مسٹری گل لیکن دوستوں جیسے ہی ہمیں اس لڑکی کے بارے میں پتا چلے گا ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے راجستان رویلز اس بار آئی پیل کی ٹروفی اپنے نام کر پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات